اسلام علیکم پرندے لگاتار سبزی مائل زرد یا سبز پتلی بٹھے کر رہے ہیں تو اس کی تین بنیادی وجہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی پہلی روزانہ ہم اپنے چکنز کو جو غزہ استعمال کرواتے ہیں اس کا کچھ حصہ یا ساری غزہ ہی سبز رنگ کی ہوگی دوسری وہ چکنز جنہیں خوراک پانے تک رسائی نہ ہو یا کسی وجہ سے خوراک نہ کھا سکیں پانی پینے کے قابل نہ ہوں وہ اس طرح کی بٹھے کریں گے اور تیسری وجہ بیماریاں یعنی کی یا تو رانی کھیت یا فاؤڈ کالرا اگر تو سبز رنگ کی وجہ سے ایسا ہے تو کسی قسم کی پریشانی نہیں لیکن ان سبز بٹھوں میں پانی کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے مطلب پتلی سبز رنگ کی جن میں واٹری پورشنز زیادہ شامل ہو غزہ کے طور پر مختلف سبزیوں بیجوں اور دوسرے ایسے اجناس کا استعمال جن کی رنگت گرینش ہو ایسا آپ کے چکنز میں ڈراؤپنگز دیکھنے کو نظر آ سکتی ہیں اگر خوراک پانی تک رسائی نہ ہو تو موجود وہاں پہ جو بھی فارمر ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے میرے اس چکن میں ڈسٹرمیس ہوئی ہے اب یہ خوراک اور پانی کی جنب نہیں جا رہا تو اس وجہ سے میرے اس چکن کی ڈراؤپنگز اس طرح کی ہیں مجھے پرشانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی یہ ریکوری کی جنب آئے گا ساتھ ساتھ اس کی بٹھے بھی ٹھیک ہونا شروع جائیں گی اگر یہ بماریوں کی وجہ سے ہے تو ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلے آپ نے جراسین کشی کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس اینروفلاکساسین دستیاب ہے تو اوپر لکھیوئی ڈوز کے مطابق ہم یہ انٹیبائیٹک اپنے چکنز کو استعمال کروائیں گے یہ بھی نہیں تو آپ کے پاس گریلو پومانے پر اگر آئیوڈین دستیاب ہے تو اس کی آپ آدھی چمچ تین لٹر پانی میں مکس کر کے اپنے چکنز کو دیجئے گا روزانہ آٹھ گھنٹے لگا تا چار دن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی دستیاب ہے وہاں گارلک کی صورت میں لیسن کی شکل میں جس کی ایک دوری اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اس میں سو ایمل پانی ڈال کے اس مکسچر میں سے دو سی سی پانی لینے اسے آپ نے ایک لٹر الگ سے جو اپنے پانی رکھا ہوگا کسی بھی برتن میں اس میں شامل کر کے ان چکنز کو دینا ہے کہ جن کی ڈروپنگز اس طرح کی ہیں اگر آپ ایپل سائیڈر وینگر استعمال کرتے ہیں اے سی دی تو اسے تیرہ سی سی فی لٹر کے حساب سے اپنے ان چکنز کو دیجئے گا کہ جن کی ڈروپنگز اس طرح کی ہیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ان چکنز کی ڈروپنگز سبزی مائل زرد یا سبز پتلی کیوں ہوتی ہیں جو خوراک پانی کی طرف سی طرح سے نہیں جاتے یا جنہیں خوراک اور پانی سی طرح سے نہیں بلتا وہ اس لیے چونکہ چکنز کے جسم میں بائل اس لیے سیکریٹ ہوتا ہے کہ وہ اس غزہ کے ساتھ شامل ہوگا جسے ڈائجسٹ کرنا ہے جسے حضم کرنا ہے اور اس کام میں یہ بائل مدد کر رہا ہوتا ہے اب چونکہ اس چکن نے غزہ ہی نہیں کھائی تو اس بائل نے تو اندر کی جنب سیکریٹ ہونا ہی ہے اگر وہ چکنز زندہ ہے تو وہ بائل ویسے ہی چکنز کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اب چونکہ اس کی رنگت سبز ہوتی ہے اس لیے ہمیں پتلی سبز پانی نما بیٹھے نظرانا شروع ہو جاتی ہیں کبھی بھی اس وجہ سے ان ڈروپنگز کو رانی کھیت والی سائیڈیا فال کالرہ کی وجہ نہ سمجھنا کیونکہ ہمیشہ غلط قسم کی تشخیص اور غلط قسم کا آئیڈیا آپ کو غلط ٹریٹمنٹ کی جنب لے جاتا ہے بجائے اس کے کہ چکنز ریکاوری کی جنب آئیں ان کی حالت مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ چکنز کو گرین دے رہے ہیں اس طرح کی ویجی ٹیبلز اس طرح کی خوراک اس طرح کی غزہ دے رہے ہیں کہ جس کے اندر سبز پورشن زیادہ شامل ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے چکنز کے جو بیٹھے ہونی چاہیے وہ سمی سالڈ ہونی چاہیے یعنی اس کے اندر یوری کیسن کا کچھ پورشن ہو جو کہ سفید ہو باقی حصہ اس کا سبزی مائل ہونا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ پورشن آپ کو اس کا سبز اور پتلا نظر آتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں اپنے چکنز کو گرینری دینے میں گرین قسم کی اجزاء دینے میں یہ بھی ان کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر فائبر کی ریشہ کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے ہمارے چکنز کو اسے ڈیجسٹ کرنے میں کافی پرابلم کسامنا کرنا پڑتا ہے جس وقت آپ نے جراسیم کشی کرنی ہے اگر یہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہے تو اس جراسیم کشی میں تمام برطلوں کو ہم نے وہاں سے باہر نکالنا ہے ایک ایک حصے کی ہم نے باقاعدہ اس طریقے کے ساتھ ڈیسنفیکشن کرنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا لیتا ہوں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اوپر کی جنب لگے ہوئے کیکس کو اورگینک میٹر کو ہم نے اتارنا ہے اس کے بعد ہم نے ان کی ڈرائی کلیننگ کرنی ہے باقاعدہ طریقے سے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے صاف سترا کرنا ہے اس کے بعد ویٹ کلیننگ کر کے پھر سے ڈرائی کر کے اس کے بعد ہم ان کے اوپر کوئی ڈیسنفیکٹنٹس جس میں کے ڈیٹول کوئی ایسیڈ ورکون یا دوسرے کوئی ڈیسنفیکٹنٹ جراسیم کش دواب کو بہ آسانی دستحاب ہو تو اس کا ہم یوز کریں گے جب آپ نے انڈرو فلاکسسین استعمال کرنی ہے اس پرپس کے لیے تو آپ نے اس کے اوپر جو سپیسیفک ریکمینڈڈ ڈوز ہوتی ہے اس کا باقاعدہ طریقے سے چناؤ کرنا ہے آئیوڈین کا یوز جسے آپ ٹنگچرف آئیوڈین کا نام دیتے ہیں اس کی جو ڈوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ اتنی لائٹ ڈوز ہے کہ کسی بھی حال میں یہ ہمارے چکنز کے لیے نقصان دے نہیں ہے بلکہ ڈائریا میں اس طرح کے ڈائریا میں مبتلا چکنز کے ریکاوری میں اس کے ہمیشہ ہی اچھے نتائج دیکھیں گے لیسن کو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ اس کے انٹی بیکٹیریر ہونے کی وجہ سے انٹی وائرل پراپرٹیز رکھنے کی وجہ سے اور بہت سی اچھی حصوصیات کا حامل ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے چکنز کو ڈائریا سے باہر نکالنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے ایپل سائٹر وینگر اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا یوز نہ صرف اگر کوئی وائرل پرابلم ہوئی بلکہ آپ کے مینجمنٹ کی وجہ سے یا بہت زیادہ ریشہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے چکنز اگر اس طرح کی ڈروپنگز کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں ایپل سائٹر وینگر ان کی ہرپ کرے گا یاد رکھئے گا اینرو یوز کرنی ہے تو ہم نے اس کیس میں آئیوڈین استعمال نہیں کرنی لیسن استعمال کرتے تو ایپل سائٹر وینگر یوز نہیں کرنا مطلب جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا یوز کیجئے گا میں ہمیشہ جو بھی چیز ریکمینڈ کرتا ہوں چھوٹے پمانے سے لے کے بڑے پمانے تک نمبر آف چکنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سے بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس مرگیاں ہی دو چار دس ہے تو ایسی صورت میں آپ اینرو فلاکسشن کو پرچیز کر کے اپنے چکنز کی اس طرح کی ڈراپنگ کو ٹھیک کرنا افورڈ نہیں کر پاتے لہٰذا گریلو پمانے پہ ان اشیاء کا استعمال آپ کے لیے زبردست قسم کے نتائج لا رہا ہوتا ہے یاد رکھئے گا اگر رانی کھیت کی وجہ سے اینڈی نیو کیسل ڈیزیز کی وجہ سے آپ کے چکنز کی بیٹھیں اس طرح سے ہیں تو رانی کھیت بماری کی تین ٹائپس ہوتی ہیں پہلی بلکل خلقی دوسری درمیان دوسری اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ اس میں فلاک کا بچنا بہت ہی ناممکن ہوتا ہے اس لیے جیسے ہی آغاز سے ہی آپ کو اس طرح کی ڈراپنگز نظرہ نہ شروع ہو جائیں پہلی وجہ پہ غور دیجئے گا سبزہ تو نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے دوسری وجہ پہ کہ کسی وجہ سے ہم نے برتنوں کی ہائٹ وغیرہ تو نہیں انچی رکھی ہوئی کسی وجہ سے ہم نے اندر کی جنب جو برتن رکھے ہیں وہ تو ہی نیچے گرنا شروع ہو گئے یا ہمارے چکن کو کوئی نزلہ زکام خانسی مخار خلقے پھل کے مسئلے کی وجہ سے ہوراک اور پاندک رسائی میں دشواری ہے تو وہ مسئلہ ٹھیک کیجئے گا ان کی ڈراپنگ سٹیک ہونے لگے گی اگر یہ بماری کی وجہ سے ہے رانی کھیت یا فاؤل کالرہ کی وجہ سے تو وہ آپ کو انیشیل سٹیج پہ بلکہ پہلے سٹیپ پہ پکڑ کے آپ کو ٹریٹ کرنی ہے وہ والے چکن کے جن میں بماری پہلے سے شدت اختیار کر چکی ہو ان میں اینروفلاکساسین آئیوڈین لیسن ایپل سائیڈر وینگر ان چیزوں نے کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کرنا یہاں پہ نقصان یقینی ہو جاتا ہے ایک سب سے اہم قسم کا فیکٹری ہوتا ہے کہ اپنے چکن کو سٹریس سے دور رکھیے گا کیونکہ وہ والے چکن جو انڈر سٹریس ہوتے ہیں تناؤں میں ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈروپنگز پتلیوں نہ شروع ہو جاتی ہیں انہیں بھی ڈائریا لہا کو نہ شروع ہو جاتا ہے لہٰذا ڈیسنفیکشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمارے چکن کے لیے کسی قسم کے کوئی سٹریس کی وجہ بان رہی ہے کوئی چیز تو سب سے پہلے اسے باہر نکالا جائے سب سے پہلے اس فیکٹر کو ٹھیک کیا جائے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنے چکن کی ڈروپنگز چند گینٹوں کے لیے کچھ منٹس کے لیے یا ایک دن کے کچھ حصے کے لیے اس طرح کی سبزی مائل زرد یا سبز پتلی نظر آتی ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ اندر سے کسی ڈائجسٹی پرابلم کی وجہ سے یا وائل کی بہت زیادہ سیکریشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں فوری طور پر سبز پتلی بیٹھ دیکھ کے اس کے اندر زیادہ پانی کا پورشن دیکھ کے آپ اس کو اینروفلاکساسن یا کوئی اور دوسری انٹی بائیٹک یا آپ کے پاس کوئی بھی انٹی ڈائرل ڈرگ پڑی ہوئی ہے تو اس کا یوز نہ کیا کریں ہمیشہ سب سے پہلے وجہ کو ڈونڈا جاتا ہے وجہ ڈونڈنے کے بعد مینجمنٹلی ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سستے پمانے پہ یہ ذرا مہنگے پمانے پہ عدویات کا استعمال کر کے چیکنز کو ریکاوری کی طرف لاتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ